بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سامین کو مباشرد کے اسلامی طریقے کے بارے میں بتانا چاہوں گی اکثر لوگ اس مسائل کو بیان کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور فضولیات میں پڑ جاتے ہیں فضولیات میں پڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اسلام کے حکم سے آشنا ہوں اور اس میں شرم محسوس نہ کریں اس اہم بیان کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیوی سے ہم بستری فت و اسمت کی حفاظت افسائے سے نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو اسی صورت میں اللہ نہ صرف ہم بستری پہ عجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور ساتھ ساتھ دنیاوی برکتوں سے بھی نوازے گا ہم بستری شہوت رانی نہیں بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت ہے اس لیے ہم بستری شوہر بیوی سے خوش تلبی کی بات کرے اور ہم بستری کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر رازی کرے ترجمہ ہمیں شیطان سے علیدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں انایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ پھر اگر انہیں بچا دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو یعنی ڈھکی چپی جگہ ہو اور ہم بستری کی حد تک شرمگاہ کولنا کافی ہے تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل بھرہنا ہونا آپس میں جائز ہے جس حدیث میں مذکور ہے ہم بستری کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے اسے شیخ الخدیث نے موضوع قرار دیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھی بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا حیز و نفاظ سے پاکی کی حالت میں جائز ہے اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوسو کنار ہونا خوش طبی کرنا ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے ازائے بدن بشمول شرمگاہ چونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت اختیار کی جائے تمام کیفیات جائز ہیں یاد رہے ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شہر سے انکار کرے ایک ہی رات میں دو بار ہم بستری کرنے سے پہلے اگر مؤثر ہو تو غسل کر لینا چاہیے یا وضو کر لینا چاہیے بغیر وضو کے دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غسل سے کہیں ازواج سے مباشرت فرماتے تھے مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت نماز کا ہو اس واسطے غسل کر لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی نماز وقت پر پڑھ سکیں میاں بیوی کی خلوت اور ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بہائیائی کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے اس بات سے ان بہائیاؤں کو نصیت لینا چاہیے جو ہم بستری کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں نعوذ باللہ کتنے ملون ہیں فہش ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اسے پھیلا دیتے ہیں اگر آپ بھی اپنے کسی مسئلے کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کے ذریعے یا ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی